اس کے علاوہ جی اگر آپ کے پاس آپ کی حضیکل ہیں آپ خود صلاح دلیتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا ڈرائرنگ لائسنس مجھے دینا چاہے ڈرائرنگ لائسنس کے حصول کا طریقے کیا کار ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ حل قدمت مرکر سے منفور ہیں فیصل فیصل آپ کو گلتو کہوں گی کیسے ہیں آپ جی آپ کو چکی ہے اور ہم بے لگے ٹھیک ہے اچھا فیصل ہمارے سننے والے کو بتاہیے کہ لائسنس کے حصول کا کیا طریقے کار ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں جی لائسنس کے حصول کے لیے اب تو طریقے کار جو ہیں بڑا آسان کر دیا گیا ہے سی ایم صاحب کا ویجن آجی صاحب انجاب کا ویجن اور سیٹیل لاہور کی جو ہیں وہ جو ہمارے خرد و مراکز ہیں ہمارے لائسنس ایکٹر ہیں آم شہری جو ہیں وہ صرف شنارتی کار لے کے جائیں وہاں سے لائسنس فوری آسل کریں اور ایک میں آپ کو اگر نیاز بتاتا چاہتا چاہتا ہوں وہ موٹر سائکل سوار ازاد کے لیے کہ یہ آئی دی کار لے کے جائیں اپنا جو کومی شنارتی کار لے کے جائیں گے اور ان کو لائسنس ایشو کر دیا جائے گا یہ ہمارے مہترم سی ایم صاحب کی تریکشن ہے آئی صاحب پنجاب کی تریکشن ہے اور سیٹر صاحب لاہور کی تریکشن ہے اچھا فیصل پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم موٹر سائکل کا لڑھر بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فورٹی ٹو ڈیز کے بعد ہم اپلائے کر سکتے تھے یعنی اب یہ جو ہے اس پیڑ کو ختم کر دیا گیا ہے اب ہم پوری طور پر لائسنس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جی بلکل پہلے تریکشنگار ایسی تھا اب صرف موٹر سائکل حضرات کو یہ سوہ لگ دی گئی ہے کیونکہ لاہور میں موٹر سائکل حضرات کی بہت بڑی تداد ہے تو ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لئے جنہاں سی ایم صاحب کی ڈریکشن پہ آئیسا پنجاب کے حکم سے اس پہ سیٹر صاحب لاہور کے حکم سے اس پہ عمل درمت کیا جا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کار کا بنوانا چاہتے ہیں ایڈ ٹی وی کا بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹوٹی ٹو گیس کا ڈریشن پورا کرنا ہوگا صرف یہ موٹر سائکل والوں کے لئے یہ سوہ لگ دی گئی ہے اچھا اس کے دعوی ہمیں جو فیصل بھی ہمارج سننے والوں کو یہ بتائیں کہ کار اور موٹر سائکل کا جب ہم لائسنس بنوانتے تو اس کے لئے عمر کی کیا حد ہے ایل ٹی وی کے لئے کیا ہے اور ایج ٹی وی کے لئے کیا ہے جی کوئی بھی پاکستانی شہری جس کی عمر اٹھانہ سال ہوتی ہے وہ اٹھانہ سال کا ہوتے ہی اس کا آئی ڈی کارڈ بنا تو وہ فوری طور پر لائسنس کے لئے اپلائے کر سکتا ہے جی بالکل وہ کار اور موٹر سائکل کا لائسنس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی جو کنڈیشنز آئے پوری دو ڈیس کو فالو کریں اس کے بعد وہ تیس دے سکتے ہیں اسی طرح جو ایل ٹی وی اس کے لئے کیا ہے جو لوگ کمیشنز آئے جو لینا چاہتے ہیں وہ ایل ٹی وی کے لئے جس کی عمر اکیس سال ہے وہ جا کے لانے پر ویڈا سکتے ہیں اچھا یعنی اگر اس کی انیس ہے بیس ہے تو وہ نہیں اپلائے کر سکتا ہے جب وہ ٹوانٹی وی ایرز کا ہو جائے گا تو پھر دن وہ اپلائے کر سکتا ہے ایل ٹی وی لائسنس کے لئے وہ اکیس سال کا ہوگا تو اہل ہوگا اس کی لئے چھیک ہو گیا اور اسی طرح ایل ٹی وی کے لئے کیا ہے ایس ٹی وی آن ورڈ بھی ساتھ سے ایس ٹی وی سٹارڈ ہو جائے گا اچھا بائیس ٹی وی لیکن میرے خیال میں ایس ٹی وی ہم ڈاریکٹ نہیں بنوا ستے اگر ہم تار سے ہم ایس ٹی وی پر جانا چاہتے ہیں تو ٹھری ایرز کا میرے خیال میں آپ کو بھی آپ کو دوریشن پورا کرنا ہے اور جب ہم نے ایل ٹی وی بنوایا جاتا ہے تو اس کے ون ایر کے بعد ہم ایس ٹی وی لائسنس کے لیے پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم ڈرڈر برواتے ہیں تو ٹوٹی ٹو ڈیز کا میرے شن پورا کر دیا اس کے بعد جب ہم گرل لائسن بنوانے کے لیے جائیں گے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا جی اس میں بھی ایس ٹی وی بنجاب نے بڑا چی اینسٹیب لیا ہے کہ پی پلس کر دیا ہوا جو ایک رامشل پہلے میں یاد کرتی چلوں ہمیں فائل کیار کرنا بڑی تھی اس میں پاسپورٹ سائز آپ کو اٹیچ کرنا بڑی تھی دن بھی ہم اس کے لیے لائسنس کے لیے پلائے کر سکتے تھے تو اب یہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا جس آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لائیں گے اور آپ اپنے لائسنس کے لیے پلائے کر سکتے ہیں لینر کے لیے بھی اور ریگلر لائسنس کے لیے بھی جی بالکل اسی طرح جو ہے نا اسے پیپر لیس کرنے کے ساتھ ساتھ نا اس کو ٹگر لیس پہ کر دیا ہے جو عام شہری ہیں وہ پی اے سائٹی کے ذریعے پیمنٹ کریں گے کسی ٹگر کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیسی کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے